اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی دنیاوی زندگی کی حقیقت کو حیثیت کو بڑے عجیب و غریب انداز میں سمجھایا ہے کیا فرماتے ہیں اعلم جان دو خوب سمجھ دو انم الحیات الدنیا لائیبون ولہمون کہ دنیا کی یہ زندگی کی حقیقت بس کیا ہے کھیل اور کھول آگے وزینت اور ظاہری زینت سجاوٹ و تفاخرن بینکم اور تمہارا ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانا و تکاثرن فیلم والے والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر آیت کے اتنے سے ٹکڑے میں اللہ تعالی نے آدمی پیدا ہوتا ہے جب سے لے کر مرتے تک دنیاوی زندگی کے جن ادوار سے مختلف حالات سے وہ گزرتا ہے اس کا نقشہ کھنچا ہے اس لیے کہ یوں سمجھئے کہ آدمی کی زندگی کی دلچسپیاں اس کے زندگی کے مختلف ادوار میں الگ الگ ہوئی کہ دکھا پیدا ہوا ابھی وہ دودھ پیتا ہے اور کچھ بڑا ہوا سال دیر سال کا اب اس کو کس چیز سے دلچسپی ہے لائے بھول کھیل عربی زبان میں لائے بھول اس کھیل کو کہتے ہیں جس کھیل میں کوئی فائدہ پیش نظر نہ ہو خالی وقت گزاری جو آدمی اس کھیل کو کر رہا ہے جو گیم کھیل رہا ہے اس گیم سے کوئی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو بس ایک وقت گزاری یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں سال دو سال سے لے کر پانچ سال تک کی عمر کے ان کے جو کھیل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بس وہ اس میں وقت گزاری ہوتی ہے اس کھیل کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کوئی فائدہ اس کھیل کو کھیلنے میں ان کھیلنے والے بچوں کے ہی نگاہوں میں کوئی فائدہ پیش نظر نہیں ہوتا اس کو حاصل کرنے کے فلاں فائدے کے لیے بڑے جب ہوتے ہیں نو دس سال کے بعد پھر بیس پچیس سال تک کے کھیل اس میں کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے پیش نظر مرضی شوٹ تیرہ کی نشانہ بازی سمجھا ہے کہ نہیں اور اس طرح گھوڑے سواری تو اس میں کھیل دل بہلانے کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ بھی کھیلنے والے کی نگاہوں میں ہوتا ہے تو پہلا دور مرحلہ جو تھا پہلا دور پہلی دل چسپ انسانی زندگی کے مختلف ادوار کے اندر اس کی دل چسپیاں بدلتی ہیں اور ہر باد والے دور کے اندر جب دل چسپی آتی ہے تو وہ اپنے پہلے والے دور کی دل چسپی پر خود ہی ہستا ہے اس کو ہماکت محسوس کرتا ہے ایک بچہ بچپن نے آپ نے بچوں کو کھیلتے ہیں آپ بیٹھے بچے آپس میں کھیل رہے ہوں تو اس میں لڑا ہے جو بڑا ہوگا درہا سی بات میں مار دھار گویا ہے ان کی حکومت چھن گئی جو دوسرا اس کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتا ہے اور دوسرا روئے گا ایسا روئے گا جیسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بنگلہ کسی نے چھن گیا سمجھائے جانے ہیں یہ حالانکہ اب ہم اس منظر کو جب دیکھتے ہیں تو اس پن پر کیا کرتے ہیں لیکن وہ جو واقعہ دم وہ سنجیدگی کے ساتھ اس میں مشغول ہیں سمجھائے کیا نہیں ایسا نہیں کہ وہ خالی بنا اوٹ کر رہے ہیں حقیقت کے ساتھ تو بچپن میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں ایک تو ان کھیلوں کو کھیلنے کے اندر کوئی فائدہ پیش نظر نہیں ہوتا اور اس دلچسپی میں ایسا بچہ گویا مشغول ہوتا ہے کہ بس اس کی ساری دنیا دولت یہی ہو پھر جڑا سمجھائی بڑا ہوا اب لہون اب وہ کھیل جس کے اندر کھیلنے والی ایکاں کوئی فائدہ پیش نظر ہوتا ہے ورزش جہاں جہاں جسم کو طاقت پہنچائیں گوڑے سواری ہوتی ہے دوڑنا ہوتا ہے تیرہ کی یہ جب پانی کے اندر تیرہ نیک آئے اور نشانہ بازی یہ مختلف جو کھیل ہوتے ہیں کھیل کے اندر تفریہ اور دلچسپی کے ساتھ دل لگی کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی پیش نظر ہوتا ہے لیکن ہے وہ کھیل یہ دوسرا دور اب اس دور کے بچوں کو جب وہ پہلے دور والے بچوں کا کھیل دکھ رہیں گے تو وہ بھی ان پر کیا کریں گے خسیں گے وہ خود بھی اپنی بچپن کی اس حماقت کو یاد کر کے یار میں بچپن کے اندر اتنی سی بات وہ کوریوں سے بچے کھیلتے ہیں کوریوں سے یہ دو کوری ہار گیا وہ دو کوری جیت گیا تو اس پر اتنا غم کرتے ہیں کہ رات کو کھانا نہیں کھاتے ہیں سمجھائے گا تیرا سی بات یہ تو اب ان کو کوئی سمجھائے گے یہ کوری کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا اب خود پڑا ہونے کے بعد خود اس کی نگاہوں میں وہ ایک بے حیثیت چیز بدلی اب اس کی دلچسپی بدلی اب دوسری قسم کا کھیل آیا لہون اب اس کھیل میں دوسری چیز اور کچھ جرا عمر کا یعنی یہ وہ آگ سال کے بعد سے لے کر سولہ پندرہ سال تک پھر اب جوانی کا دور شروع ہوتا ہے زینت خیشن سجاور لباس کی سجاور جسم کی سجاور بال بتا نہیں کہاں سے یہ چھپری لے کر کہ آیا ادھر گائیں اور سب دکتے رہتے ہیں کہ توپی پہنیئے کہ بال ہے کیا ہے لیکن وہ ایسا مست ہے کہ بس ساری دنیا بھلے ہستی ہو لیکن وہ اپنے اس میں مست ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیانہ حسین کوئی ہے یعنی کپوں کے بھی جو مختلف فیشن ہوتے ہیں عجیب عجی پٹے ہوئے کپڑے ہیں اب پرانے لوگ تو سہی آئے اس میں مزا لیکن وہ اس میں خوش ہے اس پٹی ہوئی پتنوں کی قیمت قیمتی کر رہا پتسی پتنوں کی مقابلے میں دیڑی اوزادہ کر رہا وہ اچھی لگا وہی زینت ہو کیا سجاہ سجن ودفاغ اور پھر اپنی زینات اور یہ ساری چیزوں میں اپنے ہم ارسلہ اپنے ہم امرد اور دوسرے ہیں ان کے مقابلے میں کیا کرنا فخر کرنا محط سے بڑا ہوا مقابلہ سمناہ کریں یہ یہ بھی یہ دلچسپ بھی چوئیس بدلی اس کی اب اس کے اندر اور پھر آگے جب بڑا پہ آتا ہے بڑا پہ میں آتا ہے سب بچوں کی شادیاں کرا دی اولاد کی اولاد ہو گئی کارکٹریاں بھی جمی ہوئی ہے کاروبار بھی چلا آئے تکاسرن فی الاموال وال اولاد اولاد اور اولاد کی زیادتی اب بڑوں کے ندی یہ فیشن کی کوئی حصیت وہ تو وہی پرانا لباس پہنے ہوئے بیٹھے ہیں لیکن ان کے چرچے میں وہ یہ بات آئے گی تمہاری کتنی فیکٹریاں تمہارا کتنا تمہارا ایمپائر تمہارا سامراج جو کتنا پھیلا ہوا ہے تمہارے بچے کتنے ہیں پوتے نوازے اولاد اور مال کی زیادتی اسی پر فخر اور موت آئی معاملہ یہ اتنی بڑی جائد آدھیں اتنے ساری فیکٹریاں اتنی زمینیں اتنی اولاد بچے دفن کر کے آکے ایسا قبضہ کرتے ہیں کہ دو دن کے بعد باپ کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب حستی کی بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب حستی کی آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے ایک کہانی بن گیا آدمی آنکھیں بند ہوئی قبر میں گیا لوگ بھلا دیتے ہیں ایک کہانی جیسے فرضی کوئی واقعہ ہوتا ہے ایسی اس کی زندگی بن جاتا ہے یہ پوری حقیقت بیان کر دی قرآن میں اس کی آگے پھر ایک مور مثال دیتے ہیں باری طرح اس کی مثال اس بارش کیسی ہے کہ اس بارش سے اگنے والی جو سبزہ ہے کھیتی ہے وہ کسانوں کو بہت اچھی رکھتی بارش جب برستی ہے نا اور اس بارش سے جب پیداوار ہوتی ہے کھیتوں کے اندر اور وہ کھیتی لہلہاں دیئے تو اس کو دیکھ کر کے کسان کا جی کیا ہوتا ہے اندر ہوتا ہے بس مسا آ جاتا ہے بس وہ تو وہاں بیٹے بیٹے رہی بس ایک سکون محصول بھوکا رہے گا دس دن تک تو بھی اس کو کوئی فکر نہیں اس کے اندر سننا ہے کہ نہیں وہی جو فتحیجو فتحیجو یعنی یہ لہلہاں کی جو کھیتی دیکھا یا بعد تو کہتا ہے اس کے بعد فتحیجو آنگے فتراہو مصفر بعد تو کہتا ہے خوشکہ ہونے کے بعد پہ وہ پیلی ہو جاتا ہے یہ کھیتی کی مثال اس لئے دی کہ یہ کھیتی کیا بیج ڈالنے کے بعد اس کا پیدا ہونا اور لہلہانا اور پھر پیلا ہو کے خوشکہ ہونا اور پھر چورا ہو جانا یہ سارا پورا پروسیجر ڈیر دو مینے کا ہے ہر آدمی اپنے آنکھوں کے سامنے ہر سال اس پروسیجر کو وہ اپنے آنکھوں سے اپنی زندگی کا پروسیجر تو پوری زندگی کا ہے پچاس سال کا سانس سال کا انسانی زندگی کا اوپر جو بتلایا ہو یہ پروسیجر بہت چھوٹا ہے ہر سال آدمی دیکھتا ہے اس لئے اس کو کا مسئلہ غیسی اس بارش کی طرح کہ جس نے بڑے کھیتی اور سبزہ اگایا اور آج ابل کفارہ نبات ہو اس سے اگنے والی کھیتی اور سبزہ کسانوں کو بہت پیارہ لگتا ہے اور سمہ یہی جو پھر وہ خوشکہ ہوتی ہے اور فترہ و مسرم خوشکہ ہونے کی وجہ سے وہ پیلی پیلی ہو جاتی ہے سمہ یکون و ہتام پھر کیا ہو جاتی ہے چکرہ چکرہ اور ختم ہو بس دنیا و زندگی کا یہی حال و فی الاخرہ عذاب شدید و مغفرت من اللہ و ردوان اور آخرت میں کیا ہوا یہ تو دنیا کی زندگی بتنا نہیں آخرت میں ایک تو بڑا سخت عذاب ہے کن کے لئے کافروں کے لئے اور دوسرا مغفرت من اللہ و ردوان اللہ تعالی کی طرف سے گناہوں کی بخشش اور اس کی خوشنودی یہ کس کے لئے ایمان والوں کے لئے گناہوں کی بخشش بھی بہت بڑی نعمل تو اس کی وجہ سے آدمی گریفت اور پکڑ اور عذاب سے بچا رہتا کہ جہنم سے جو بچا لیا گیا اور جہنت میں داخل وہ کامیاب تو گناہوں کی بخشش وہ خود اپنی جگہ پر بہت بڑی نعمت تو اس کے لتیجے میں آدمی جو ہے عذاب سے بچ جاتا ہے اور پھر وریزوان مغفرت من اللہ وریزوان اور اللہ تعالی کی خوشنودی امال حیات دنیا اللہ مطاول برور اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے بس دھوکے کا سامان ہے جب انسانی زندگی کے ہر مرحلے میں وہ اپنے اگلے مرحلے پر آدمی خود کیا کرتا ہے ہستا ہے افسوس کرتا ہے کہ میں کیسا بے حقوق تھا جب یہ دنیا زندگی ختم ہوگی اور آخرت میں پہنچے گا اور آخرت اس کے نگاہوں کے سامنے آئے گی پوری زندگی کے اوپر وہ کیا کرے گا وہی ہستے افسوس کرے گا عمل حیات دنیا علامت اور برور لیکن اس وقت افسوس کام میں آئے گا نہیں اس لیے باری تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دنیاوی زندگی کو بڑے عجیب و غریب انداز نے آدمی کی دل چسکیوں کا تذکرہ کر کے پورا نقشہ آدمی کی زندگی کا بچپن سے لے کر بڑا پہ موت تک 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 تک